نمستی ویڈیو ملکم ٹو مائی چینل کوکنگ تیسٹی آج ایک اور ویڈیو لے کے آئی ہوں میں آپ سبھی کے سممک ریسپی ہے پوہا پوہا اتر بھارت سے لے کے دکشن اور پورو سے لے کے پسچن بھارت کے سبھی راجوں میں کسی نہ کسی طرح سے یہ پوہا بناتے ہی ہیں ہاں ہو سکتا ہے بلانے کا طریقہ الگ الگ ہو لیکن ہر کوئی پوہا کو یا چڑوہا کو پسند کرتا ہے ناستے میں بنانے کے لئے پوہے میں کافی اچھی مادرہ میں پوشت پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے شریر کو ایک دم سوست رکھنے میں بہت ہی اچھے ہیں اس میں اچھی مادرہ میں کاربو ہائیڈرز فیٹ پروٹین کلشم آئرن پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے ہیلتھ کے لئے سواس کے لئے بہت ہی زیادہ لابدائک ہے تو اس کے سیون کرنے سے کافی اچھا رہتا ہے تو ہم نے بھی آج کے اس ویڈیو میں بنایا ہے کھلا کھلا پوہا جو کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی بہت زیادہ پوسٹک ہے اور آپ بنے رہیے اس ویڈیو کو انت تک دیکھئے لاسٹ تک دیکھئے اور سب سے پہلے سبسکرائب کریے تو ہم نے یہاں پر لیا ہے کچھ اس طرح ہم نے تیاری کر لی ہے تین کپ یا تین کٹوری ہم نے پوہا لیا ہے اور جس کو کی ہم نے دھو دیا ہے چھنڈی میں رکھی ہی ہم نے پوہا کو دھویا ہے تین کٹوری میمبر کے انصار اپنے اکورڈن کم یا زیادہ لے سکتے ہیں دھونے کے بعد کچھ اس طرح کھلے کھلے بن جاتے ہیں اور ڈرائی فروٹس بھی ہم لیں گے کافی اچھے لگتے ہیں ویجیٹیبل تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اگر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہم ڈالتے ہیں تو سونے پہ سوہاگا والی بات ہو جاتی ہے کافی اچھا لگتا ہے بیچ بیچ میں کشمیس کاجو بادام جب کھاتے سمیں آتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ چار گناہ اور بڑھ جاتا ہے تو دیکھئے ہم نے یہاں پر اس طرح کے پوہے ہیں کافی پوسٹک یہ دھان سے بنایا جاتے ہیں دھان کو پہلے بھگا کر اور فرائی کر کے پھر مشین میں اس کو اگدم سے فلیٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح فلیٹ چڑھوئے ہیں یہ اور اس جالیدار برطن میں ہی ہم نے پوہا کو دھویا ہے کیونکہ ایکسٹرہ پانی نکل گیا ہے دھونے کے بعد بھی ہم نے نیچے ایک برطن رکھا ہے یہی مین ٹرک ہے پوہوں کو دھونے کی کئی لوگ بولتے ہیں کہ گیلا ہو گیا اگر جالی کے برطن میں رکھ کر دھوتے ہیں تو کافی اچھے کھلے کھلے پوہا بانتا ہے ہم نے ایک سے دو سپون آئل ڈالا ہے اور فلیم کو میڈیم ہی رکھا ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں تڑکے میں ہم نے رائی اور جیرہ دونوں کو ملا کر کے ہم نے ڈالا ہے تھوڑے سے میرے پاس ڈرائی کری لیپس تھے تو میں نے وہ بھی ڈال دیئے ہیں اور تھوڑا فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں پیاز اور ہری مرچی کو میں نے لمبا لمبا اس لئے کٹ کیا ہے اگر کوئی مرچ نہ کھانا چاہیں تو مرچ کو الگ سے نکال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم اس میں آلو ملا دیں گے کیونکہ آلو اور پیاز ایک ساتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے آلو بھی پکتے ہیں اور پیاز بھی پک جاتے ہیں اس میں ہلدی ڈالتے ہیں جس سے کافی اچھا رنگ آتا ہے سوات کے انوصار نمک کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں کئی لوگ پوہا بنانے کے بعد لاشٹ میں شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر پسند ہو تو تھوڑا سا شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر نہیں لاشٹ میں یا بیچ میں کبھی بھی شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھی طرح ہم فرائی کرتے ہیں اب ٹماٹر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے پکائیں گے اور بیچ میں دیکھیں گے جو ہم نے پوٹاٹو کاٹ کے رکھے ہیں وہ اگر گل جانے چاہیے اگر کبھی نہیں گلتے ہیں تو کچھ اس طرح کے اس کے اوپر ڈھککن رکھ سکتے ہیں تو جس سے تھوڑے سے ہلکا سم کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سٹیم کے ساتھ ہم پکا سکتے ہیں تو آلو اچھی طرح سے گل جاتے ہیں زیادہ ٹائم میں لگتا ہے within 5 منٹس میں آلو گل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے آلو کو بہت چھوٹا چھوٹا کٹ کیا ہے آسانی سے پورے وجیز پک گئے ہیں اب ہم اس میں جو ڈرائی فورس ہم نے کاٹے تھے وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر سے ہم فرائی کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرتے رہے ہیں آج کل سردیوں کا موسم ہے تو سبجیاں بھی کافی اچھی آئی ہوئی ہیں چاہو تو اس میں کیرٹ ڈال سکتے ہیں بہت اچھا سواد آتا ہے گازہ ڈالنے سے کیپسکم بھی اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے پوہا رکھا تھا چھنی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہیں اگر کبھی اکھٹا ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے تھوڑا سمیش کر کے بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور کرچی کو نرنتر چلاتے رہیں گے تھوڑی ہی دیر میں پورا یلو کلر کا آ جاتا ہے اور اگدم صرف پوہا اگدم کھلا کھلا بن جاتا ہے آپ چاہو تو اس میں مونگ فلی کو بھی فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ چنے کی ڈال بھی اس میں فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں اور ہاں آپ سب ہی نے میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دیا ہے کم سے کم اور چار پانچ جنوں کو میرا ویڈیو بھیجیے سبسکرائب کروائیے اور مجھے سپورٹ کریے جلدی سے جلدی مجھے اپنے تاؤجن سبسکرائبر پورے کرنے ہیں آپ لوگوں کا ایسے ہی پیار سپورٹ بنا رہے تو وہ بھی جلدی سے جلدی ہو ہی جائے گا ایسا مجھے لگتا ہے تو دیکھئے باتوں ہی باتوں میں کافی اچھے کھلے کھلے پوہے بن کر کے تیار ہو گئے ہیں جو کی بلکل کھانے کے لیے تیار ہیں ہاں کھاتے سمجھے اس میں تھوڑا سا نیمو نیچوڑتے ہیں تو کافی اچھا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے تو دیکھئے اس طرح کھلے کھلے پوہے بن جائیں گے اب کسی کو شکایت بھی نہیں رہے گی کہ چپک گئے اچھے نہیں ہوئے تو اس ٹرک سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ اچھے پوہے بن کر کے تیار ہو جائیں گے یہ پوہوں کو ٹیفن میں رکھ سکتے ہیں لائٹ ناسٹے کی طرح کھا سکتے ہیں صبح کے ٹائم کھانے سے یہ تو بہت ہی زیادہ ہیلدی ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سب کرتے ہیں تو دیکھئے ہفتے میں ایک یا دو بار دھو کھانا ہی چاہیے اور ہاں ایک اور بات یا کافی دیر دیر تک اگر ہم پوہا کھاتے ہیں تو بھوک نہیں لگتی ہے تو کہیں باہر جا رہے ہیں کھانے کا کچھ بندوبست نہیں ہے تو پوہا لے جائیے اور یا پھر پوہا کھا کر کے جائیے تو بند کر کے تیار ہے ایک دم سے ٹیسٹی بہت ہی زیادہ دیکھنے میں سندر آپ بھی بنائیے کھلائیے کھائیے ہمیشہ خوش رہیے اور ہاں سبسکرائب کریے اور شیئر کریے ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ سبھی کا ایسا سپورٹ بنا رہے تو وہ بات ہی کیا ہے اور آپ سبھی کا بہت بہت تہے دل سے دھنیوات مجھے سپورٹ کرنے کے لئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے ہاں کومنٹ سیکشن میں آپ جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہاں میرا ویڈیو کیسا لگا آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوات تھانک یو سو مچ بہت بہت